نمستے کسان بھائیو میں بکرم تعمر آپ کے اپنے فصل سمادہ چین میں آپ کا سواد کرتا ہوں کسان بھائیو آج میں بات کرنے والا ہوں دہان کی فصل میں جو بالیا بنتے سمیں کالا دانہ آتا ہے اس کے بارے میں سمجھتے جان کاری یہاں کس بجے سے آتا ہے اور اس میں کونسی دبا ہم لگائیں کالا دانہ دہان کا جو آتا ہے وہ وہاں وہاں سے وہاں رک جائے جیسا کہ آپ اس خیت کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہم بالیوں کو پکڑتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کالا دبا بن جاتا ہے اور دیرے دیرے وہ اب یہاں پورے دانے پر اپنا اثر کر دیتا ہے پورا دانہ کالا ہو جاتا ہے یہاں دھان میں سمجھتے بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے تو آج میں اسی پر پوری چرچہ کرنے والا ہوں تو کسانوائیو اگر آپ دان کی کھیتی کرتے ہیں اور آپ کے دھان کی پھسن میں کالے دانے کی سمجھ سے آتی ہے تو اس ویڈیو تو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ اس چینر پر پہلی وار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کرپیا کر کے اس چینر کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کھیتی واری کی جانکاری سمجھ سمجھ پر ملتی رہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دھان کی بھسن میں اس طرح سے بالیاں بالیوں کے دھانے کالے پڑھ جاتے ہیں دیرے دیرے پوری بالی کالی پڑھ جاتی ہے یہ سمجھتے دھانے بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے یہ سمجھتے دھانے بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھنگس کی بجے سے بھی یہاں سمسیاں دان میں آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس دان میں دانے میں کالی دانے کی سمسیاں شروع ہو چکی ہے اگر آپ کے دان کی پھسر میں بھی یہاں سمسیاں ہے تو آج میں جو دبا بتاؤں گا اسے آپ اپنے دان کی پھسر میں سپری کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو چلیئے اب بات کر لیتے ہیں اس دبا کی اس دبا کا نام ہے کجارہ جی ہاں میترو اگر ہم اس کی کمپنی کی بات کریں تو یہاں کرسی رسائن کمپنی کی یہاں پھنجی سیڈ آتا ہے اگر ہم اس دبا میں کجارہ میں سالٹ کی بات کریں تو اس میں ایجاکسی اسٹووین پلس ڈائی پھینہ کا جول ہوتا ہے یہاں دو سالٹ ہیں اسے آپ اپنے دان کی پھسر میں لگا سکتے ہیں ایجاکسی اسٹووپن اور ڈائی پھینہ کا جول ہر کمپنی کا یہ سالٹ اچھا نہیں آتا ہے کچھ کمپنی ہیں جیسے بائر ہے سیجنٹا ہے کرسی رسائن ہے اڈامہ ہیں آپ ان کمپنیوں کا ہی پروڈکٹ پریوک کیا کریں کیونکہ ہلکی کمپنی کے اگر آپ دان کی پھسر میں پریوک کرتے ہیں تو ریلڈ اچھے نہیں آتے تو کجارہ آپ کو لینا ہے اگر ہم اس کی ڈوج کی بات کریں تو یہاں لینا ہے آپ کو دو سو ایمیل پرت اکڑ آپ اس دوہ اس بھنجی سائڈ کا پریوک روگ آنے سے پہلے کرتے ہیں تو وہاں بلکل ہی آپ کے کھیت میں نہیں آئے گا اگر جب آپ کی دان کی پھسر میں 20 سے 30% بالیاں نکل رہی ہوں تو آپ اس بھنجی سائڈ کا پریوک کر سکتے ہیں اگر پوری بالی نکل آئی ہے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں روگ وہیں سے وہیں رک جائے گا آگے نہیں مڑے گا بیسے آپ آگے سے یا آپ کے دان کی پھسر میں کوت میں بالی ہو یا بالی کی جب وہ 20 سے 30% نکل رہی ہو تو آپ اس بھنجی سائڈ کا پریوک جرور کریں کالے دانے کی جو دان میں سمجھ جاتی ہو وہاں آپ کے دان کی پھسر سے دور ہو جائے گی دہنے بعد